میری پھوپو اپنے پیسو سے ہر مہینے ایک غریب عورت کو عمرہ ضرور کرواتی تھی پورا محلہ میری پھوپو کے لیے دعا کرتا تھا لیکن میرے پاپا میری پھوپو سے بہت نفرت کرتے تھے اور میرے خاندان والے بھی میری پھوپو کو گندی عورت کہتے تھے میری پھوپو میری امی ابو کو عمرہ کروانا چاہتی تھی لیکن انہوں نے منع کر دیا پاپا مجھے میری پھوپو سے ملنے بھی نہیں دیتے تھے لیکن میں چھپ کر پھوپو کے ساتھ عمرے پر جا رہی تھی مگر جب آدھی رات کو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب پھوپو نے میری پھوپو کا نام کلسوم تھا وہ ہر ٹائم پردے میں رہا کرتی تھی پھوپو اگر خاندان والوں کے کسی پروگرام میں چلی چاہتی تو سارے خاندان والے مون چھپا چھپا کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگ جاتے تھے ہر پروگرام میں ان کی خلاف باتیں ہوتی تھی کوئی بھی دل سے ان کی انصد نہیں کرتا تھا اگر کسی کی فوت کی ہو جاتی تو وہ سب سے پہلے وہاں پر ہوتی تھی اس لئے مجھے پھوپو کی یادت بہت اچھی لگتی تھی وہ ہمیشہ مجھے چھچی باتیں سنایا کرتی تھی ان کی ایک بیٹی بھی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی اس کے ساتھ میری کافی اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی اس لئے مجھے تو ان کے گھر جانا بہت اچھا لگتا تھا جب میں نے میٹرک میں فرس پوزیشن لی تو میری ماں پورے خاندان میں مٹھائی بانٹنے کے لئے ڈبے تیار کر رہی تھی اور میرے بابا ان پر نام لکھ رہے تھے لیکن وہ لوگ میری فوپو کا نام لکھنا ہی بھول گئے میں نے کہا کہ فوپو کے گھر مٹھائی نہیں بھیج چکی وہ بھی تو اس محولے میں رہتی ہیں ان کے گھر تو ہمیں خود مٹھائی لے کر جانا چاہیے ماں نے کہا اس کا تو میں بھول ہی گئی تھی چلو لکھی دیتی ہوں اب جب سب کو یہ مٹھائی بھیج رہی ہوں تو پھر اس کو بھی بھیج ہی دیتی ہوں میری ماں بڑی بے روخی سے بول رہی تھی اور میرے باپا بھی کچھ خاص دلچسپی نہیں دکھا رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ لوگ ان کے ساتھ اس طرح کرویا کیوں رکھتے تھے میں نے ایک ڈبا اٹھایا اور میں نے کہا میں خود ہی فوپو کو دے آتی ہوں انہوں نے کہا نہیں تو میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا نہیں میں خود جاؤں گی جب میں فوپو کے گھر گئی تو وہ مجھے ہمیشہ سے پیار سے مانو بلاتی کہتی آگئی میری مانو لیکن یہ کیا بیٹا چھوٹا سا دوبٹہ لے کر آئی ہو میں نے کہا کہ میں جلدی جلدی میں بس آگئی تھی انہوں نے مجھے سمجھایا کہ نہیں بیٹا تم کوئی میری بیٹی کا بڑا دوبٹہ لے لو تم اب جوان ہو گئی ہو بیشک ایک گلی سے دوسری گلی میں ہی کیوں نہ جانا پڑے اچھے سے دوبٹہ لے کر آیا کرو ایسے چھوٹے سے دوبٹے میں کہیں آنا جانا اچھی بات نہیں ہوتی مجھے ان کا ایسا سمجھانا بہت اچھا لگا تھا میں ان کو بتانے لگی کہ میں کتنے اچھے نمبر لے کر پاس ہوئی ہوں اتنے میں میرے پاپا کا فون آ گیا میری فوپو نے کہا کہ مانو میرے سامنے بیٹھی ہے پاپا کی آواز فون سے باہر آ رہی تھی بس وہ ایک ہی بات کہہ رہے تھے اس کو واپس بھیج دو ہمیں کوئی کام ہے میں نے کہا کہ میں ابھی نہیں آؤں گی میں نے ان کو اشارت سے کہا تھا فوپو نے کہا کہ ٹھیک ہے بچاری کو بریانی تو کھانے دو لیکن میرے پاپا بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں گھر آ کر کھا لے گی اس کو بس جلدی گھر بھیجو میں تو حیران تھی میرے پاپا مجھے فوپو کے گھر پہ پانچ منٹ بھی نہیں رکنے دیتے تھے خیر میری فوپو نے مجھے بریانی کھلائی اور مجھے پاس ہونے کی خوشی میں پانچ ہزار پر دیئے جب میں واپس آئے تو میری امی ابو نے مجھے ڈاٹنا شروع کر دیا میں نے پیسو کا بتایا تو میری امی نے میرے ہاتھ سے وہ پیسے چھین لیا اور کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان پیسو سے گھر میں کوئی چیز لانے کی انہوں نے پیسے وہیں پر کھڑے کھڑے نکرانی کو دے دیئے مجھے پورے خاندان میرے سے کسی نے بھی اتنے زیادہ پیسے ابھی تک نہیں دیئے تھے اور آپ لوگوں نے میرے پیسے نکرانی کو دے دیئے میرے پاپا نے میری ہتیلی پر دو ہزار پر رکھ دی اور کہا کہ ان پیسو سے شوپنگ کر لینا میں تو بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی مجھے ان کو بتانا ہی نہیں چاہیے تھا مگر میں نے اس لیے بتایا کہ ان کے دل میں بھپو کے لیے تھوڑی سی عزت بن جائے گی لیکن ایسا نہیں ہوا میری ماں کمرے میں چلی گئی اور پاپا کام پر چلے گئے میرے پاپا نے امی کو سختی سے کہا کہ مانو کو کلسوم کے گھر نہیں چانے دیا کرو میں پاپا کی بات سن کر حیران ہو گئی اور میری امی سے پوچھے ایسے کیا بات ہے آپ ایسا کیوں کہتے ہو کہ بھپو کے گھر نہ چاہیا کرو میری ماں نے کہا کہ خود نہیں سوچ سکتی وہ اتنے سارے پیسے کہاں سے لاتی ہے میں نے کہا کہ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے وہ سرکاری سکول میں ٹیچر تھی ان کی پینشن آتی ہے اور پھر ان کی مارکٹ میں اپنی دکانیں ہیں جن کا قرائے اچھا خاص آتا ہے وہ بھی تو بھپو کے پاس سی آتا ہے اگر انہوں نے مجھے پانچ ہزار پر دے دیئے تو آپ اس کا کیا مطلب نکال رہی ہو میری امی کا کہنا تھا کہ زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آئندہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہ کرنا اپنے گھر میں آرام سے بیٹھو اگلے دن امی گھر پر نہیں تھی وہ بزار گئی ہوئی تھی تب میرے گھر پہ پھوپو آئی اور مجھے ایک بیک پکڑا دیا انہوں نے کہا کہ میں نے محلے کی ایک عورت کو عمرہ کرنے کے لیے بھیجا تھا اور وہ وہاں سے تمہارے لیے یہ آبے سمسم اور چائے نماز لے کر آئی ہے میں تو یہ سب دیکھ کے بہت خوش ہوئی اب تو میں نے پہلے ہی سوچ لیا کہ میں یہ چیز سے اپنی امی کو نہیں دکھاؤں گی میں نے وہ چیز چھپا دی پھوپو ہمارے گھر بیٹھی تھی کہ میری امی آگئی انہوں نے ٹھیک سے پھوپو کو سلام بھی نہیں کیا اور پوچھنے لگ گئی کہ کیسے آنا ہوا تب میں نے ان کو اشارہ کیا کہ آپ نہیں بتاؤ گی میری پھوپو نے کہا کہ بس ایسی ہی ملنے چلی آئی تھی پھوپو کے چھاتے ساتھ یہ امی نے پھر سے میری کلاس لگائی اور مجھ سے پوچھا کہ وہ کیوں آئی تھی اور میرے پاپا نے بھی مجھے ڈاٹنا شروع کر دیا تھا آخر میں نے ان کو وہ ساری چیزیں دکھائی تھی جو پھوپو مجھے دے کر گئی تھی اور کہا کہ مجھے لگا کہ آپ لوگ یہ چیز بھی کسی کو دے دیں گے میری امی نے کہا کہ دیکھا ابھی آپ کی بہن کی بچہ سے ہم سے جھوٹ بولنے لگ گئی ہے کل دھوکہ دے گی پر سو بھاگ جائے گی اچانک میری امی کی زبان رک گئی تھی وہ یہی کہنا چاہتی تھی کہ گھر سے بھاگ جائے گی ایسی بھی کیا بات تھی میرے پاپا نے مجھے کہا کہ یہ چیزیں تو تم خود رکھ لو لیکن اگر آئندہ اس طرح تم نے جھوٹ بولا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا بھوپو کی بیٹی کی منگنی تیہ ہو گئی تھی اور منگنی والے دن ہم لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے تو میری کزن نے کہا کہ آج رات تم یہاں پر رکھ جاؤ میرے اس سے کہا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے ان کے کچھ اور بھی رشتے دار آئے ہوئے تھے جو اس کے پاپا کے گھر کے تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سارے مل چل کر ہنسی نساق کریں گے میرے امی سے کہا کہ میں آج رات کوئی ہی پر رکھ جاؤ گی تو انہوں نے چلدی سے منع کر دیا پاپا سے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے کہا تھانا کہ دو تین گھنٹے کے بعد آ جائیں گے لیکن میرے پاپا نے میری بات نہیں مانی انہوں نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جتنا تمہیں کہا ہے اتنا ہی کرو میں تو ان کی نفرت سے تنگ آ گئی تھی دو چار مہینے اسی طرح گزر گئے تو پھوپو ایک دن پھر سے ہمارے گھر آئی وہ میرے لئے ایک سوٹ لے کر آئی تھی میری امی نے کہا کہ یہ کس خوشی میں دے رہی ہو تو انہوں نے کہا کہ میں بزار گئی تھی اپنی بیٹی کے لئے جوڑا لیا تو سوچا مانو کے لئے بھی لے لوں میری ماں نے کہا کہ میری بیٹی پر زیادہ خرشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری پھوپو کا کہنا تھا کہ بیٹیوں کے لئے تو انسان اپنے آپ کو بیچ کر بھی کچھ لینا پڑے تو انسان ضرور لیتا ہے میری ماں نے اس بات پر کہا کہ ہاں ہاں خود کو بیچ کر تو لوگ واقعی بہت کچھ لے لیتے ہیں ایک دم پھوپو کے چہرے کی مسکراہت اڑ گئی تھی کیونکہ امی نے تنسیہ لہچے میں ان سے بات کی تھی مجھے سمجھ نہیں آئے کہ امی نے میری پھوپو کو اتنا بڑا تانہ کیوں دیا تھا اس بات پر پھوپو نے کوئی جواب نہیں دیا اور کہا مانو اب میں چلتی ہوں تم یہ سوٹ سلوا لینا اور کچھ دن کے بعد میں اپنی بیٹی کے سسرال والوں کی دعوت کروں گی اس دن تم لوگوں کو بھی دعوت پر بلاؤں گی تم بھی آ جانا مانو تم یہی سوٹ پہن کر آنا بہت اچھی تیار ہو کر آنا میری ماں نے کہا کہ یہ کیوں اچھے سے تیار ہو کر آئے گی تم اپنی بیٹی کو اچھے سے تیار کرنا میری ماں کو تو میری پھوپو کی ہر بات سے مسئلہ تھا پھوپو کے آنکھوں میں آخر کار آنسو آ ہی گئے تھے اور میں بھی حیران رہ گئی وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے وہاں سے چلے گئی جب کوئی روتا ہے تو ان سامنے والے کو پتا چل جاتا ہے کچھ لوگ جان بوچھ کر نصر انداز کر دے تو الگ بات ہے لیکن مجھے جلدی ہی پتا چل گیا تھا کہ پھوپو میرے گھر سے رو کر نکلی تھی ہر رشتے میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے بھابی اور نند میں اس طرح کی لڑائییں جھگڑے نفرت ہوتی رہتی ہے لیکن میں اس بات سے پریشان تھی کہ میرے پاپا کو بھی میری پھوپو سے بہت نفرت تھی جبکہ وہ ان کی چھوٹی بہن تھی رات کو پھر اومی اور پاپا آپس میں کوئی بات کر رہے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد پاپا نے پھوپو کو کال ملا دی میرے پاپا ان کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو کل سوم تم اپنی حرکتوں سے پاس آ جاؤ میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرو وہ بہت معصوم ہے وہ تمہاری اصلیت بالکل نہیں جانتی وہ تم سے محبت کرتی ہے کل کو اس کا دل ٹوٹ گیا تو کیا سوچے گی پاپا کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے میری بھوپو آخر میرے ساتھ کیا کر رہی تھی میرے پاپا نے کہا تم میری بیٹی کے اتنے قریب نہ ہو تم اس سے دور ہی رہا کرو اب اس کو ساری کہانی کا پتہ بھی نہیں ہے لیکن تمہیں تو پوری بات کا پتہ ہے وہ ہمیں تنگ کرتی ہے مجھے اس کا تمہارے گھر آنا جانا تمہارے ساتھ رہنا بالکل بھی پسند نہیں ہے آج میں تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں نہیں تو اس کے بعد مجھے کوئی اور طریقہ اپنانا ہوگا مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے مجھے شاید کسی اور سے پوچھنا چاہیے تھا لیکن مجھے یہ بات کون بتا سکتا تھا ہاں میری ایک خالہ تھی جو پھوپو کے ساتھ ہی کالج میں پڑھا کرتی تھی خالہ اور پھوپو کے آپس میں بہت دوستی تھی لیکن میری یہ خالہ بھی اب میری پھوپو سے زیادہ میل ملاک نہیں رکھتی تھی لیکن ان کی پہلے آپس میں بہت دوستی تھی اب میری خالہ ہی مجھے یہ سب بتا سکتی تھی میری پھوپو کو سارے خاندان میں اتنا برا کیوں سمجھا جاتا تھا ایک روز میں ان کے گھر پر چلی گئی اور ان سے ساری بات پوچھنے لگی انہوں نے پھوپو کے بارے میں مجھے جو بات بتائی وہ سن کر تو میرے جسم سے جان ہی نکل گئی میں بینا کچھ کہے وہاں سے واپس آ گئی کچھ دن اسی طرح گزر گئی اور پھر میرے دماغ میں خیال آیا میں اگلے ہی دن پھوپو کے گھر چلی گئی جبکہ میرے پاپا نے مجھے منع کیا ہوا تھا جس دن سے میرے پاپا نے ان کو فون پر منع کیا تھا وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی میرے ساتھ انہوں نے ساری باتیں ختم کرتی تھی جب میں شام ٹائم ان کے گھر گئی تو پھوپو مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی میں نے پھوپو کو کہا کہ آپ میرے آنے سے خوش نہیں ہیں گیا انہوں نے کہا کہ تمہارے پاپا نے منع کیا تھا میں نے کہا مجھے پتا ہے اس لئے تو میں آپ سے ملنے آئی ہوں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا ماں باپ کے ساتھ زد نہیں لگاتے میں نے کہا کہ نہیں میں اس بات پر تو میں ضرور زد لگاؤں گی اور یہاں سے نہیں جاؤں گی میں بھی ان کے گھر میں سکون سے بیٹھ گئی اور میری قزن بھی حیران ہو رہی تھی آج اتوار کا دن تھا میری پھوپو نے بہت اچھی سوئیان بنائی تھی انہوں نے کہا کہ لو پھر سوئیان کھالو پھر چلی جانا میں نے کہا ٹھیک ہے سوئیان کھالوں گی لیکن میں جاؤں گی نہیں انہوں نے کہا کہ اچھا بابا تم سے زد کون لگائے گا میں تمہارے لئے سوئیان لے کر آتی ہوں وہ میرے لئے سوئیان لے کر آئی اور جب میں نے سوئیان کھائی تو نہ چانے کیوں میرا سر بھاری بھاری ہونے لگا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے چکر آ رہے ہیں اور میں بھی ہوش ہو جاؤں گی جب اگلی ہی پل وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ میرے ہوش اٹ گئے اس کے بعد کیا ہوا مجھے ٹھیک سے یاد تو نہیں لیکن رات ہوئی تو گھر میں شور شرابہ ہو رہا تھا میرے بابا میرے چاچا میرے انکل اور پورا خاندان پھوپو کے گھر پر تھا انہوں نے شور مچا رکھا تھا کوئی میری پھوپو کی بات پر یقین ہی نہیں کر رہا تھا فیلحال پولیس بھی وہاں پر آ گئی تھی جس کو میرے بابا بیان دے رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے میں کافی پریشان تھی میں تو سوئیاں کھا کر بہت آرام سے سو گئی تھی جب لوگ میری پھوپو پر انظام لگا رہے تھے جب میں نے اپنے بابا کی زبان سے یہ لفظ سنا کہ تم نے میری بیٹی کو جان پوچھ کر بھیوش کیا ہے کیونکہ تم میری بیٹی کو کسی کے ہاتھوں بیچ دینا چاہتی تھی میں حیران رہ گئی میں نے بابا کو جلدی سے کہا ایسے کوئی بات نہیں ہے میں تو آرام سے سو رہی تھی کچھ بھی نہیں ہوا اصل بات جب ہم لوگ وہاں پر بیٹھے تھے اچانک سے گھر میں چور گھوسائے تھے اور وہ لوگ ڈاکو تھے اور گھر سے سونا قیمتی چیزیں چوری کرنا چاہتے تھے پھوپو نے مجھے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کمرے میں بند کر دیا ان لوگوں کو اپنا سارا سونا اور قیمتی چیزیں دے دی اور انہیں گھر سے بھیج دیا اس لئے پولیس بھی آ گئی تھی اور وہ لوگ بھی پکڑے گئے تھے وہ بھی یہی کہنا چاہ رہے تھے اور پھوپو بھی یہی سب کچھ کہہ رہی تھی لیکن پھر بھی کوئی بھی ان کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا کیونکہ میری پھوپو کی کہانے ہی کچھ ایسی تھی جب وہ بہت زیادہ کم عمر کی تھی تو میرے دادہ نے ان کی شادی کروا دی تھی لیکن جس آدمی سے ان کی شادی ہوئی وہ بلکل بھی اچھا انسان نہیں تھا اس کا ملنا جھونا ایسے لوگوں سے تھا جو برے کام کرتے تھے میری پھوپو شادی کے بعد چھپ چاپ رہتی تھی کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی ایسا لگتا تھا کہ کوئی بات ہے جو وہ کسی کو بتانا چاہتی تھی وہ بہت زیادہ بیمار بھی رہ کرتی تھی اور انہوں نے تین دفعہ اپنا بچہ بھی سایا کروایا تھا سب لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ماں نہیں بننا چاہتی تھی اس لئے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے لیکن پھوپو بار بار سب کو یہی کہتی تھی کہ میں اپنی اولاد کو اپنی خوشی سے نہیں مارتی بلکہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے وہ اسے کو بتا بھی نہیں سکتی تھی جب پھوپو کا شوہر ایک ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلا گیا تب پھوپو نے سب کو حقیقت بتائی کہ ان کا شوہر ان سے غلط کام کرواتا تھا ان کے گھر میں الگ الگ طرح کے لوگ آیا کرتے تھے لیکن بات یہ تھی کہ ان سے یہ کام ان کا اپنا شوہر ہی کروایا کرتا تھا وہ ایک بہت بڑا بسنس مین تھا اور اپنے بسنس پارٹنر کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے کام کروایا کرتا تھا اور پھوپو کو استعمال کیا کرتا تھا کیونکہ وہ بہت ہی کم عمر کی تھی اور خوبصورت تھی ان کو کسی بات کا پتہ نہیں تھا لیکن خاندان میں جب ایک دفعہ بات نکل چاہتی ہے تو پھر وہ آگ کی طرح پھیل چاہتی ہے سب لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ پھوپو کا شوہر مر کیا ہے اور پھوپو اب اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے مرے ہوئے شوہر پر انسام لگا رہی ہے جبکہ یہ سب کچھ اپنی مرسی سے کرتی رہی لیکن میری خانہ نے بھی مجھے بتایا تھا کہ وہ بے قصور ہے مگر میرے پابا کے ساتھ میرے پورے خاندان والے پھوپو کو اچھا نہیں سمجھتے تھے بس انہیں ایک بوری عورت کہتے تھے اور جو پرگننسی میری پھوپو نے سائے کروائی تھی وہ ان کے شوہر کی اولاد نہیں تھی اس لئے ان کو مجبوری میں یہ سب کچھ کرنا پڑا تھا ان کی بیٹی عریبہ ان کی اپنی شوہر کی اولاد تھی میری پھوپو نے تو اتنا بڑا ظلم برداشت کیا تھا ایسی انسان سے ان کی شادی ہو گئی جس نے خود ہی ان کی عصد کو نلام کرنا شروع کر دیا تو ایسی حالت میں وہ کیا کر دی جب ان کی شادی ہوئی تو وہ صرف چودہ سال کی تھی ایک چودہ سال کی لڑکی کے دماغ میں کوئی ایسی باتیں آ ہی نہیں سکتی تھی وہ چپ چاپ اپنے شوہر کے درانے سے یہ سب برداشت کر رہی تھی اس کے بعد جب ان کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تھا انہوں نے اپنی پڑھائی پوری کی اور ٹیچر بنی انہوں نے کئی جگہوں پر نوکری کی تھی وہ خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکی تھی اور اس لئے پورا دن خدا کی عبادت میں مشکول رہتی تھی وہ بہت سے گریب لوگوں کو بھی عمرہ کروانے کے لئے بھیجا کرتی تھی خدا تو انہیں معاف کر دیتا ہے لیکن انسان نہیں معاف کرتا یہی وجہ تھی کہ سب لوگ ان کو برا سمجھتے تھے اور غلط سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ابھی بھی اس طرح کا کوئی کام کرتی ہے اور ان کے گھر میں اسی طرح کی لوگ آتے چاہتے ہیں تب ہی تو میری ماں نے مجھے ان سے پیسے نہیں لینے دیئے تھے اور مجھے ان کے گھر بھی نہیں جانے دیا کرتی تھی سارے خاندان والے ان کو ہی برا سمجھتے تھے لیکن اگر وہ اتنی ہی بوری ہوتی تو خدا ان کو تین سے چار دف اپنے گھر میں کیوں بلاتا اور ان کے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی اور آج بھی جب وہ چور ڈاکون کا پیسہ لوٹ کر لے گئے تو وہ جلد ہی پکڑے گئے ان کی ساری محنت کی کمائی واپس آگئی تھی لیکن یہ بات سب ہی گھر والے اور خاندان والے سمجھنے کو تیار نہیں تھے وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ میری پکو نے جان پوچھ کر مجھے اپنے گھر بلایا اور جو لوگ گھر آئے تھے وہ چور ڈاکون نہیں تھے بلکہ خریدار تھے پکو رو رہی تھی انہوں نے تو میری اور اپنی بیٹی کی حصت بچانے کے لیے اپنی ساری چمہ پونچی نکال کر رکھتی تھی انہوں نے تو ہماری حصت بچائی تھی اور جو سوئیان کھا کر میں بھیوش ہو گئی تھی بعد میں ڈاکٹر نے بتایا کہ میرا بلڈ پریشر اچانک سے لو ہو گیا تھا کیونکہ مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا یہ بیماری مجھے پہلے سے ہی تھی جو میرے سارے خاندان والوں کو بھی پتا تھی لیکن کوئی بھی اس بات کو بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا پولیس نے بھی سارا کچھ صاف کہہ دیا تھا اور کہا کہ ڈاکو تھے آج کل اس محلے میں آئے ہوئے تھے تین چار گھروں میں انہوں نے ڈاکٹر بھی ڈالا تھا پولیس کی گواہی کے بعد قریب قریب خاندان وہ لوگوں کوئی موپند ہو گئے تھے اور میرے ماں باہ بھی مجھے لے کر اپنے گھر آ گئے تھے اور مجھے کہا کہ اب تم دوبارہ وہاں کبھی نہیں جاؤ گی میں آتے ٹائم پھوپو سے مل کر آئی پھوپو کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گئی کیا ایک عورت کا گناہ کبھی معاف نہیں کیا چاہتا اگر ایک عورت گناہ کر دے تو اسے سارا محلت زنگی پر معاف نہیں کرتا اور یہاں پر تو پھوپو نے گناہ بھی نہیں کیا تھا انہوں نے تو صرف ظلم برداشت کیا تھا لیکن یہی ان کے لئے گناہ بن گیا تھا وہ اتنی خوددار تھی جب ان کا شہر اس دنیا سے گیا تو پھوپو نے ان کی جائدات سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا تھا خاندان والے چاہے جو بھی کہیں مجھے اقین نہیں ہے کہ میری پھوپو ایک اچھی انسان نہیں ہے تب ہی تو ان کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں ہوتا ہے ان کی بیٹی کی شادی بھی بہت اچھے خاندان میں ہوئی اتنے اچھے خاندان میں تو ہمارے پورے خاندان میں کسی کی بھی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تھی کبھی کبھی انسان پورا نہیں ہوتا بلکہ ان کے حالات پورے ہوتے ہیں کچھ دن ایسے ہی گزر گئے ایک دن میرے پاپا کی اچانک سے طبیت خراب ہو گئی پاپا کی ساری جمع پہنچی ان پر لگ گئی مگر انہیں آرام نہیں آیا خاندان والوں نے بھی ہمیں اکیلا چھوڑ دیا اس برے ٹائم میں میری پوپو نے ہمارا بہت ساتھ دیا پوپو نے پاپا کا ایک بڑے مہنگے ہر سپتال میں علاج کروایا ایک مہینے کی علاج کے بعد وہ بلکل ٹھیک ہو گئے تھے اب دل ہی دل میں شرمندہ ہوتے تھے انہوں نے اپنی بہن کو کیا کچھ نہیں کہا تھا لیکن پوپو نے آج تک ان کو اس بات کبھی تانہ نہیں دیا وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں کوئی کسی کے بارے میں کیا سوچتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اب ہمارے گھر پوپو کا آنا چاہنا ہوتا ہے اور پوپو کو تہوار پہ بھی بلایا چاہتا ہے اور میں ابھی پوپو کے گھر آتی چاہتی رہتی ہوں اور ابھی باپا بھی ان کے گھر آتے چاہتے ہیں ان کا خیار رکھتے ہیں اور باقی خاندان والے ابھی بھی وہیں باتیں کرتے ہیں میں ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں کہ ان کی زندگی میں مزید کچھ برا نہ ہو اور سب لوگوں کا دل بھی میری خوپو کی لیے صاف ہو جائے ناثرین یہ تھی ہماری آج کی کہانی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرتی جائے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتی جائے گا تاکہ ہرانے والی ویڈیو اور نوٹفکیشن پر وقت آپ کو ملتا رہے شکریہ اللہ حافظ